بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام موزز ہمارے جو سینئر جنرلسٹ جو تشریف لائے ہیں یہاں پہ الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا اور سوشل میڈیا سے سب کو آج یہاں پہ ہم پوسٹ بجٹ بریفنگ میں پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے فانانس دپارٹمنٹ پی این ڈی اور ہمارے جو ریلیٹڈ دپارٹمنٹ ہیں ان کی طرف سے آپ کو سب کو میں یہاں پہ خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آج ہماری یہ جو پوسٹ بجٹ بریفنگ ہے اس کو آپ اپنے میڈیا کی زینت بنائیں گے کیونکہ کل ہماری سپیچ جو ہے پنجاب جو ہے وہ سب سے بڑا صوبہ ہے اور وہ اس کا پورے سال کا ایک بجٹ تھا جو کہ کیر ٹیکر سیٹ اپ کے بعد ایک الیکٹڈ حکومت جو آتی ہے اس نے وہ بجٹ دینا ہوتا ہے مگر بہت کم ہمارے جو مین چینلز ہیں وہاں پہ اس کو لائف کوریج دی گئی اور مین نیوز میں بھی اس کو اتنی جگہ نہیں دی گئی جتنی کے دینی چاہیے تھی تو میں امید کرتا ہوں کہ آج ہم آپ کو ایک اوورال پوری پکچر جو دیں گے کہ ہم نے کس طرح جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحب کی سربراہی میں اس پروونس کو اس صوبہ پنجاب کو لے کے چلنا ہے اور کس طرح ہم نے پنجاب کے لوگوں کی خدمت کرنی ہے اور پنجاب کے لوگوں کو ایک دفعہ پھر گوڈ گورنرس سے یہ ثابت کرنا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے کل بھی ڈیلیور کیا تھا اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی نے ہمیں پھر موقع دیا ہے چھ ساڑھے چھ سال کے بعد تو انشاءاللہ پھر آپ دیکھیں گے کہ پنجاب آپ کو ترقی کرتا ہوا ایک بہترین صوبے کے طور پہ بلکہ میں بورے وسوق سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کے تمام پروونسز میں انشاءاللہ تعالی پنجاب پھر آپ کو سب سے آگے نظر آئے گا اور یہاں پہ پنجاب کے لوگوں کے لیے جو جس طرح ایک ہم نے پنجاب کے لوگوں کی جس طرح خدمت کرنی ہے اور جس طرح پنجاب کے لوگوں کو ہم نے فسیلیٹیٹ کرنا ہے اور پنجاب کے لوگوں کو جو ہے ہم نے ایک گوڈ گورنرس دکھانی ہے کیونکہ پچھلے چھے ساڑھے چھے سال میں جو اس صوبے میں ہوتا رہا اس کی کرپشن کی جو داستانے ہیں اور جس طرح اس صوبے کو اتنی بیڈ گورنرس کے ساتھ چلایا گیا اور لوگ بہت مشکلات کا شکار ہیں تنگ ہیں اس وقت بہت مشکلات میں لوگ ہیں ان کو ہم نے ان مشکلات سے انشاءاللہ تعالی نکال کے تو اس صوبہ پنجاب کو دوبارہ سے ایک ترقی کرتا ہوا اور ایک خوشحال صوبہ جو ہے محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کی سربائی میں انشاءاللہ تعالی ہم نے اس کو بنانا ہے اس حوالے سے سب سے پہلے میں آپ سے جو بات کرنا چاہوں گا کہ ہماری چیف منسٹر صاحبہ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے بطور وزیر ریالہ اپنے عوضے کو جب سنبھالا آج سے تقریباً کوئی تہیس چوبیس دن پہلے تو انہوں نے اپنی اوپننگ سپیچ میں ایک روڈ میپ ایک روڈ میپ اور ایک وین دیا تھا کہ وہ کس طرح اس صوبے کو لے کے آگے چلنا چاہتی ہیں اور اس پروونس کے لوگوں کی کس طرح جو ہے شبانہ روز خدمت کرنا چاہتی ہیں ابھی جو ہم آپ کے سامنے بجٹ کے خد و خال رکھ رہے ہیں یہ بجٹ جو کل پیش کیا گیا ہے پنجاب اسیمبلی میں یہ پورے سال کا بجٹ ہے کیونکہ بہت سارے جگہوں پہ کہیں منی بجٹ لکھا ہوا تھا میں دیکھ رہا تھا جو ٹکرز چل رہے تھے چینلز پہ کسی کے کئیوں نے اس کو دیکھا اور ان کو پتا چلا تو یہ پورے سال کا بجٹ ہے اور یہ میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کرتا چلوں کہ جو کیر ٹکر سیٹ اپ تھا اس نے تقریباً جو ہے آٹھ ماہ کا بجٹ جو ہے وہ کیر ٹکر سیٹ اپ کا تھا اور وہ انڈر آرٹیکل وان ٹوئنٹی سکس تھا انڈر آرٹیکل وان ٹوئنٹی سکس جو کیر ٹکر سیٹ اپ ہوتا ہے وہ کیابنٹ اپروولز لے کے اور اس بجٹ کو چلاتے چلے جاتے ہیں کیونکہ اسیمبلی نہیں ہوتی تو جب الیکشن کے بعد الیکٹڈ گورنمنٹ آتی ہے تو پھر اس کو جو ہے آپ نے اسیمبلی سے اس بجٹ کو جو ہے آپ نے اسیمبلی سے پاس کرانا ہوتا ہے ویٹ کرانا ہوتا ہے جو پچھلے آٹھ ماہ میں کے ٹکر سیٹ اپ نے جو اس صوبے کو چلانے کے لیے جو بجٹ جو ہے وہ استعمال کیا ہے اسی طرح آرٹیکل وان ٹوئنٹی سکس کے تحت آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہماری آہ اسیمبلی بن چکی تھی اسیمبلی میں جب ہم نے حلف لے لیا غوت لینے کے بعد ابھی گورنمنٹ فارم نہیں ہوئی تھی تو ایک ماہ کا بجٹ جو ہے وہ وہاں پہ ہمارے جو آرٹیکل وان ٹوئنٹی فائیو ہے اس کے تحت کوئی بھی میمبر جو ہے وہ اسیمبلی میں وہ کھڑا ہوکے وہ بجٹ ایک ماہ کا جو ہے وہ پیش کر سکتا ہے اور اس کو سپیکر صاحب جو ہے وہ اسیمبلی سے ویٹ کر آتے ہیں تو ایک ماہ کا بجٹ آلریڈی جو ہم نے مارچ کا کیا تھا تو وہ اسیمبلی سے آہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہماری سینئر منسٹر صاحبہ کیونکہ اس وقت وہ منسٹر نہیں تھی تو وہ اس وقت انہوں نے مریم وارنگزیف صاحبہ نے وہ اسیمبلی میں وہ پیش کیا تھا اس کے بعد باقی جو اگلا ہمارا اپریل سے جون تک کا بجٹ ہے جہاں سے ہم انشاءاللہ تعالی اپنا کام اپنی ورکنگ سٹارٹ کر رہے ہیں اور یہ بجٹ جو ہے ابھی بجٹ بکس میں بھی آپ دیکھئے گا اور ویسے بھی ہمارے پاس ڈویلپمنٹ اور نون ڈویلپمنٹ دونوں سائیڈز کے بجٹ ہیں یہ انڈر آرٹیکل وان ٹوئنٹی ٹو ہے جس کے تحت آپ پورے سال کا جو بجٹ اسیمبلی میں کیبنٹ سے اپروول کے بعد اسیمبلی میں آتا ہے اور پھر وہاں سے فانیسبل کی شکل میں یہ پاس کیا جاتا ہے یہ تھوڑا سا ایک ایک اکسپلینیشن تھا جو میں نے آپ کو اس بجٹ کے حوالے سے دیا اب میں تھوڑی سی جو بجٹ کے میں جو ہماری آہ لیڈر ہماری قائد محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ چیف منسٹر پنجاب کے وی ان کے مطابق جو چند نقات ہم نے کل بجٹ میں رکھے تھے وہ میں تھوڑا سا اس کو اکسپلین کروں گا اور اس کے بعد پھر ہم فگرز کے فگرز وائز ڈپارٹمنٹ وائز اور سیکٹر وائز جو فگرز ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے اس میں سب سے جو ہمارا جو اس وقت ٹاپ پریورٹی جو چیزیں ہیں اس میں سے ایک ہے تعلیم اور صحت کا شعبہ آپ انشاءاللہ یہ دیکھیں گے کہ تعلیم اور صحت کا شعبہ جو کہ پچھلے ساڑھے چھے سال میں جس میں کوئی خاطر خواہ آپ کو ترقی تو نہیں نظر آئی بلکہ کہ پہلے سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو ہسپٹلز ہیں ہمارے جو سکولز ہیں کالجز ہیں ان کا پہلے سے بھی جو ہے ان کی اوورال جو وہاں پہ ان کی جو شکل ہے وہ اس طرح نہیں رہی وہاں پہ میار اس طرح کا نہیں رہا تو اس حوالے سے صحت اور تعلیم یہ ہر شخص کا ہر بچے کا ہر پاکستانی کا ہر ایک کا جو حق ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہماری حکومت جو ہے وہ صحت اور تعلیم ہماری ٹاپ پریاریٹی ہوگی اس کے علاوہ ہمارا جو ہے جو مریم نواز شریف صاحبہ نے جیسے یہ کہا کہ آئی ٹی کے شعبے شعبے پہ ہمارا خاص توجہ ہے اس نئے آنے والی گورنمنٹ کی کہ ہم ایک آہ دیجٹل پنجاب جو ہے اس کی ہم انشاءاللہ تعالی جو ہے ایک سنگے بنیاد رکھ رہے ہیں اور آپ یہ دیکھیں گے کہ اس بجٹ میں بھی ہم نے لاہور کو آئی ٹی سٹی بنانے کے لیے اس کے حوالے سے کچھ پروجیکٹس رکھے ہیں اور ان پانچ سالوں میں جو ہے ہم پانچ آئی ٹی سٹیز جو ہیں وہ اس پورے پنجاب میں آپ کو نظر آئیں گی جہاں سے آپ کے نوجوانوں کو آہ روزگار ملے گا اور اس سے جو ہمارا نہ صرف صوبہ بلکہ پاکستان کو بھی فائدہ ہوگا جس سے ہم بہت زیادہ ذرہ مبادلہ انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں حاصل ہوگا اسی طرح ایگری کلچر ہماری بڑی جو کہ ایک ریڈ کی ہٹی ہے ذرہی شعبہ جو ہے تو ذرہی انقلاب لانے کے لیے جدید ٹکنالوجی اور مشینری کا استعمال انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا پھر ہم ایگری مالز جو بنا رہے ہیں ایگری کلچر مالز کے ایک ہی چھت تلے لوگوں کو تمام سہولیات ملیں جس میں خاد ہے بیج ہے میاری خاد ہے میاری بیج ہے پھر اس کے بعد ان کو سولر پینلز دیے جائیں گے ان کو جو یہ آسان بلا سود کرزوں کی فراہمی ہے اور اس کے علاوہ ٹکنالوجی اور مشینری ان ایوری تنگ انڈر وان روف وہ یہ ایگری کلچر سیکٹر پہ آپ کو نظر آئے گا آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کے علاوہ ہمارا جو سوشل سیکٹر پروگرام ہے اس میں اور بھی شعبہ جات ہیں اس میں بھی فانڈز مختص کیے گئے ہیں اور اسی طرح سماغ جو ہے اور انوائرمنٹ وہ بڑا ایک مین ایشو بان چکا ہو ہے اور پشلی حکومتیں کوشش کرتی نہیں ہیں جس میں کہ کے ٹکر سیٹ اپ نے تھوڑا اس پہ کام کیا مگر انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ انوائرمنٹ کو بہتر کیا جائے اس ماغ فری اس پنجاب کو ان شہروں کو کیا جائے پھر ہماری پریوریٹی ہے شہروں کے اندر اور شہروں کے درمیان ٹرانسپورٹ اور روڈز کی فرامی کا بہترین نظام اور سفری سہولیات لوگوں کو فرام کرنا اس کے علاوہ تمام خواتین اور اکلیتوں سمیت صوبے کے ہر شہری کے لیے شہری کی جان و مال اور عزت و وقار کا تحفظ یہ ہمارے جو فیچرز ہیں اس پنجاب کے صوبے کو آگے لے جانے کے حوالے سے ان میں شامل ہے اسی طرح سنت تجارت سرمایہ کاری کی ترقی اور پیداوار میں اضافہ سرخ فیتے کا خاتمہ اور ونڈ ونڈو کی سہولت جو ہے وہ ہم انشاءاللہ تعالی سنت اور تجارت کے شعبے میں بھی لوگوں کو فرام کریں گے اب میں آپ کو تھوڑا سا جو ہے سیکٹر وائز اور ڈپارٹمنٹ وائز آپ کو تھوڑا سا میں ایکسپلین کرنا چاہوں گا تاکہ آپ کے پاس فگرز بھی آ جائیں جس میں ہم پہلے پورے سال کا بجٹ جو ہے اس پہ بات کر لیتے ہیں اور پھر آپ میں سے بہت سارے ہمارے جو یہاں پہ حضرات تھے ان کی یہ خواہش تھی کہ تین مہینے کا جو آپ کا بجٹ ہے اس حوالے سے بھی آپ کچھ بات کریں اس پہ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا جلوں کہ ہمارا جو ٹوٹل بجٹ ایسٹی میٹ ہے وہ چار ہزار چار سو اسی بلین کا ہے اور اس میں ڈویلپمنٹ ایکسپینڈیچر جو ہے وہ سکس ففٹی فائیو بلین کا ہے اور اس میں کرنٹ ایکسپینڈیچر جو ہے وہ ایک ہزار پانچ سو تیتیس بلین کا ہے اور کرنٹ ایکسپینڈیچر میں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ سیلری پینشن اور پی ایف سی ٹرانسفرز آ جاتی ہیں اگر آپ کو اس کی ڈیٹیل چاہیے ہوگی تو وہ بھی میں آپ کو بعد میں دے دوں گا پھر اس کے بعد ہمارے میجر ہائیلائٹس اور میجر ایکسپینڈیچر جو ہیں اس میں سروس ڈیلیوری ایکسپینڈیچر ہے جو پانچ سو چالیس بلین کا ہے رمضان نگے بان پروگرام یہ بھی ہمارے جو جیسا کہ ہماری گورنمنٹ نے آتے ساتھ اور چیف منسٹر صاحبہ نے بات کی تھی کہ مہنگائی سے لوگ اس وقت بہت تنگ ہیں تو آتے ساتھ فوری طور پر اس پر عمل درامت کیا گیا جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ رمضان نگے بان پیکٹ جو ہے تیس عرب کی لاغت سے شروع کیا گیا ہے اور یہ پہلی دفعہ ایک صحیح معنوں میں اسلامی فلاحی مملکت کے اصولوں کے این مطابق جو ہے وہ پینسٹھ لاکھ گھرانوں کو ان کے گھروں پہ جو ہے وہ یہ رمضان کا توفہ جو ہے حکومت پنجاب کی جانب سے چیف منسٹر پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کی جانب سے پچھایا جا رہا ہے اور انتہائی صاف اور شفاف طریقے سے اس کے علاوہ مارکٹس میں پرائیس کنٹرول کا میکنزم جو ہے اس کو بہتر کیا گیا ہے بلکہ جو چیزیں ختم ہو گئی تھیں پشلی گورنمنٹ نے پی ٹی آئی گورنمنٹ نے جو ختم کر دی تھی ان کو دوبارہ سے شروع کیا گیا ہے ہماری جہاں منڈیوں میں جہاں پہ صبح بولی ہوتی ہے وہاں ہمارے سینئر جو ہماری ایڈمسٹریشن میں سے آفسرز ہیں منسٹرز ہیں وہ وہاں پہ جا رہے ہیں وہ وہاں پہ جا کے خود بولی کے ٹائم پہ جو قیمت نکلتی ہے اس سے پھر شہر کی شہر میں سبزیوں کی پھلوں کی اور دیگر چیزوں کی جو قیمتیں ہیں اس کا تعاین کیا جاتا ہے اور پرائیس جو ہے اس میں خاطر خواہ کبھی کر کے لوگوں کو ریلیف دینے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے اسی طرح پولٹری اسوسییشن سے اسی طرح ہماری جو اس کی آہ ویجیٹیبل آئل اور گھی کی اسوسییشن ہے ان سے جو کیابنٹ کمیٹی نے میٹنگز خود کی ہیں ان سے ریکویسٹ کی اور پرائیسز میں خاطر خواہ کمی ہوئی ہے اس کے علاوہ ایک بہت بڑا جو اس وقت جو فیر پرائیس شاپس ایگریکلچر ڈپارٹمنٹس نے تمام موڈل بزار جن کو رمضان بزاروں میں کنورٹ کر دیا گیا ہے وہاں پہ ایک میجر سبسیڈی آپ کو نظر آتی ہے کھانے پینے کی چیزوں میں سپیشلی جو ہمارے پھل اور ہمارے پھل اور سبزیاں ہیں جس میں روز مرہ استعمال کے جیسے پیاز ہے ٹیماٹر ہے آپ کا اس کے بعد آلو ہے اور اس طرح اور چیزیں وہاں پہ پروائیڈ کی جا رہی ہیں جو لوگوں کو وہاں پہ سستے داموں دی جا رہی ہیں تو یہ پروینشل گورنمنٹ کے جو پروگرامز ہیں اس میں سے کچھ مہنگائی کے حوالے سے اور دوسرا پندرہ سو کے قریب میجر سٹیٹس ہماری گورنمنٹ نے آگے پورے صوبہ میں پندرہ سو کے قریب میجر سٹیٹس جو ہیں وہ پرائیس کنٹرول کے حوالے سے ان کی ڈیوٹیز لگ گئی ہوئی ہیں اور بڑی سختی سے اس پہ کام ہو رہا ہے آپ ڈیلی میڈیا میں خود بھی دیکھتے ہیں آپ رپورٹ کرتے ہیں کہ جو لوگ زخیرہ اندوزی کر رہے ہیں ناجائز مہنگائی کر رہے ہیں ان کو ان کو فائنز بھی کیا جا رہے ہیں اور اسی طرح ایف آئی آرز کاٹ کے ان کو جو ہے وہ جیلوں میں بھی بند کیا جا رہا ہے تاکہ مہنگائی کو کنٹرول کیا جا سکے اور پنجاب کے لوگوں کو ریلیف دیا جا سکے اس کے بعد آگے ٹارگیٹڈ سوشل پروٹیکشن کے لیے بیس بلین ہے ویٹ کا جو ہمارا ڈیٹ ریٹائر کیا ہے ہم نے یہ دو سو چونسٹھ بلین ہے گرین پاکستان انیشیٹیو کے لیے ہنڈرڈ بلین ہے یہ وہ فگرز ہیں جو بجٹ میں کل میں نے آپ کو بتائیں اور اب دوبارہ آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں روڈز پروگرام جو ہے اس کے لیے ففٹی ٹو بلین ہے اور لون ٹو پی ٹی پی ال یہ جو ہماری الیکٹرک کمپنی ہے اس کے لیے ٹوئنٹی ون بلین ہے سینٹرل بزنس ڈسٹرک کے لیے ٹویل بلین ہے لون ٹو الڈی اے فور بلین ہے ایکسپینڈڈ پروگرام فور یومنائزیشن ایک اس کے لیے الیون پوائنٹ سکس بلین ہے فری ٹیکس بک بکس کے لیے الیون بلین ہے کلائیمنٹ چینج کے لیے ٹو پوائنٹ ٹو بلین رکھے گئے ہیں پی کے الائی کا انڈورمنٹ فانڈ کریئیٹ کیا گیا ہے جو ٹین بلین کا ہے تاکہ وہاں پہ لوگوں کی جو ہے ان کو سہولت مل سکے جو غریب لوگ آتے ہیں اور ان کو وہاں پہ ان کا فری جو علاج ہوتا ہے پی کے الائی میں تو اس حوالے سے ٹین بلین کا انڈورمنٹ فانڈ کریئیٹ کیا گیا ہے اسی طرح جنرلسٹ کے لیے آپ لوگوں کے لیے جنرلسٹ ازاد کے لیے بھی ایک انڈورمنٹ فانڈ جو ہے وہ ون بلین سے شروع کیا گیا ہے اور انشاءاللہ تعالی اس میں جو ہے جو نیکسٹ ہمارا بجٹ آئے گا اس میں ہم اور فانڈ بھی اس میں ایڈ کرتے جائیں گے اور تاکہ آپ لوگوں کو جنرلسٹوں کو جو ہمارے پروفیشنلز ہیں ان کو ان کی فیملیز کو اور جو ٹیکنیکل سٹاف ہے میڈیا سے ریلیٹڈ ان کو جو ہے کسی قسم کی بھی کوئی پرابلم نہ اور ان کی وہاں سے کسی بھی مشکل وقت میں ان کو وہاں سے ان کی مدد ہو سکے پھر جیسا کے بعد کلائیمٹ کے حوالے سے سماغ کے حوالے سے ہوئی تھی تو آرٹیفیشل رینز کے لیے جو ہے ہم نے پوائنٹ ٹو فور سیون بلین رکھے ہیں فری میڈیسنز کا جو سلسلہ ختم کر دیا گیا تھا ہاسپٹلز میں تو اس کے لیے چھتالش اشاریہ نو سو بلین جو ہے اس کے لیے رکھا گیا ہے اور سبسیڈیز جو ہم دیتے ہیں اس میں سکسٹی ون پوائنٹ ایٹ بلین اس کے لیے ہے اور یہ سبسیڈی جو ہے یہ ٹرانسپورٹ کے ٹرانسپورٹ کے ہیڈ میں انیس اشاریہ سات بلین کی دی جاتی ہے اور ہر سال تقریباً جو اس سال میں آئے گی اور ایگری کلچر کی سائٹ پہ ٹوئنٹی فائی پوائنٹ سکس بلین کی ہے اسی طرح ایم ایڈ آر بیلڈنگز این روڈز کے لیے چھتیس اشاریہ چار بلین ہے ایم ایڈ آر ایریگیشن کے لیے الیون پوائنٹ ون بلین ہے میڈیسن اور ویکسین فور لائف سٹاک کے لیے ون پوائنٹ ایٹ سیون بلین ہے گرانٹس ان ایڈ ٹو واسا جو ہے وہ نائن بلین ہے اور ایم ایرجنٹ نیڈز کے لیے کہ جیسے بھی کوئی ہنگامی صورتحال ہو جائے تو اس کی مد میں چھے بلین ہے پنجاب سٹیز پروجیکٹ پروجیکٹ کے لیے الیون پوائنٹ ایٹ اور نیشنل ہیلتھ سپورٹ پروگرام جو ہے اس کے لیے ٹو پوائنٹ ایٹ بلین یہ ہمارا جو ہیلتھ کا بجٹ ہے اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے جو رکھا جاتا ہے اور گورنمنٹ گورننس اور آئیٹی سیکٹر کے لیے ٹوئنٹی بلین جو ہے وہ رکھے گئے ہیں اب اگر آپ آگے میں آپ کو ڈپارٹمنٹ وائز جو اس کے ڈویلپمنٹ اور نون ڈویلپمنٹ ایکسپینڈیچرز ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا سکول ایڈوکیشن کی سائیڈ پہ ہم نے پانچ سو پچانویں اشاریہ چوراسی بلین جو ہے وہ رکھے ہیں اور یہ اس میں سے سکول ایڈوکیشن کے لیے ہیں پانچ سو سولہ اشاریہ چھ سو پچھتر بلین ہیں اور ہائر ایڈوکیشن کے لیے تہتر اشاریہ دو سو دس بلین ہیں یہ ہمارا ڈویلپمنٹ اور نون ڈویلپمنٹ دونوں کا بجٹ ہے فور 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 دیز ڈپارٹمنٹس لٹریسی ان نون فارمل بیسک ایڈوکیشن کے لیے تین اشاریہ سات سو اٹھتر بلین اور سپیشل ایڈوکیشن کے لیے ون پوائنٹ فور ٹو بلین رکھا گیا ہے اسی طرح ہیلتھ سیکٹر کے لیے بھی ایک خطیر رقم اس بجٹ میں رکھی گئی ہے جو چار سو تہتر اشاریہ چھ سو پچھتر بلین ہے اور پرائیمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کے لیے اس میں دو سو اشاریہ نائی نو سو اٹھاسی بلین رکھے گئے ہیں اور سپیشلائز ہیلتھ کیر اور آہ میڈیکل ایڈوکیشن کے لیے دو سو بہتر اشاریہ چھ سو سینتیس بلین رکھے گئے ہیں ایگری کلچر کے لیے بھی بہت خطیر رقم اس بجٹ میں رکھی گئی ہے جو کہ سیونٹی نائن پوائنٹ ون ٹو ون بلین ہے اور پنجاب ایمرجنسی سرویس سرویس دپارٹمنٹ کے لیے سیونٹین پوائنٹ زیرو ٹو نائن بلین رکھے گئے ہیں کمیونکیشن ان ورکس کے لیے ٹو تھرٹی پوائنٹ ون فور زیرو بلین رکھے گئے ہیں انوائرمنٹ پروٹیکشن کے لیے سکس پوائنٹ فور ایٹ سیون بلین رکھے گئے ہیں ہاؤزنگ اربن ڈیویلپنٹ پبلک ہیلتھ انجینرنگ کے لیے ایٹی نائن پوائنٹ ٹو سکس فائی بلین رکھے گئے ہیں ایرگیشن کے لیے ففٹی ٹو پوائنٹ زیرو وان ٹو بلین رکھے گئے ہیں لوکل گورنمنٹ why un communities development کے لیے one ٹوئنٹی سیون پوائنٹ سکس ایٹ بلین رکھے گئے ہیں planning and development کے لیے one ٹوئنٹی ون پوائنٹ وان ٹری فائی بلین رکھے گئے ہیں industries commerce and investment کے لیے چھوئنٹی فائی پوائنٹ ایٹ سکس ایٹ میڈ رکھے گئے ہیں یہ پورے سال میں تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے اب میں آپ کو جو تین ماہ کا بجٹ ہے اس حوالے سے بھی آپ کا سوال ہوتا ہے جو فسکل سپیس ہمارے پاس اپریل ٹو جون ہمارے پاس جو فسکل سپیس ہوگی اس پنجاب صوبے کے پاس تو اس حوالے سے میں آپ کے سامنے اس کی فگرز بھی پیش کرتا ہوں ٹوٹل ہمارا جو کرنٹ ایکسپینڈیچر ہے وہ فور سکسٹی ون پوائنٹ ٹو تھری بلین ہے جس میں سیلری کا کمپوننٹ جو ہے وہ ون ففٹی تھری پوائنٹ سکس فائف بلین ہوگا پینشن کا جو کمپوننٹ ہوگا وہ ون زیرو ایٹ پوائنٹ سیون ٹو بلین ہوگا اور پی ایف سی ٹرانسفرز کے ہیڈ میں ون نائنٹی ایٹ پوائنٹ ایٹ فائف بلین ہوگا تو اس میں سرویس ڈیلیوری ایکسپینڈیچر کے لیے ون سکسی نائن بلین کرنٹ کیپٹل ایکسپینڈیچر کے لیے ون ففٹی ون پوائنٹ سکس سیون بلین اور ڈیولیپنٹ ایکسپینڈیچر کے لیے ٹو نائنٹی نائن بلین کیا ہمارے پاس ڈیولیپنٹ کا ایکسپینڈیچر کے لیے بھی فانڈ ہوگا تو یہ تمام میں نے آپ کے سامنے فگرز جو ہے ابھی رکھی ہیں اور اس کے علاوہ آپ کے سامنے میں نے یہ بھی بتایا کہ یہ ہمارا کیونکہ آ کے یہ بجٹ ہمیں پاس کروانا تھا شروع میں میں نے اس پہ بات کر دی اور یہ تین ماہ کا بجٹ ہے جس پہ آلریڈی آپ کو ہماری ڈیریکشن اور نئے پروجیکٹ جو شروع کیے گئے ہیں وہ بھی آپ کو نظر آئیں گے جن پہ کام شروع کیا گیا ہے جس طرح لاہور میں کینسر سرچ ہاسپٹل پہ کام شروع ہو گیا ہے اسی طرح آئی ٹی سٹی کا جو لاہور کا ہم نے آ فیوچر ہے اس پہ کام شروع ہو گیا ہے اور اسی طرح فردر آہ ہمارے جو آہ بڑے پروجیکٹس ہیں جیسے کہ سرگودہ میں ایک ہاسپٹل کا جیسے کہ میں نے بجٹ میں بھی آپ کو بتایا کہ وہاں پہ ایک کارڈیالوجی سینٹر کا اسی طرح اس پہ بھی کام شروع ہو گیا اس کے علاوہ بہت سارے پروجیکٹس ہیں وہ اگر آپ چاہیں گے تو آپ کو بجٹ بک میں بھی اس کی ڈیٹیل وائز پتہ چل جائے گا بٹ آخر پہ بات ختم کرنے سے پہلے میں یہی کہوں گا کہ انشاءاللہ تعالی اس وقت پنجاب میں ایک انتہائی اہل اماندار دیانتدار اور ایک بہترین قیادت اللہ تعالی نے پنجاب کے لوگوں کو محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کی شکل میں دی ہے اور ہم اللہ تعالی کا شکر ادا کرتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ان کی سربراہی میں آپ کو یہ پنجاب جو ہے یہ ترقی کرتا ہوا لوگوں کی خدمت کرتے ہوئے سب لوگ نظر آئیں گے اب یہاں پہ پنجاب میں وہ جو پچھلے پی ٹی آئی کے دور میں یہاں پہ جو کرپشن کی اور بیٹ گورنرز کی داستانے روز سنتے تھے اب انشاءاللہ آپ کو ایسی کوئی چیز سننے کو نہیں ملے گی اور اصل بجٹ جو ہمارا ہے جس میں ہم انشاءاللہ تعالی اس بجٹ کو تیس مارچ تک اس بجٹ کو اور سپلیمنٹری بجٹ کو اس اسیمبلی سے پاس کرانے کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم اپریل سے آلریڈی ہم ورکنگ میں ہے ہمارا ڈپارٹمنٹ سارے ورکنگ میں ہیں اپریل سے ہم پورے آہ زور و شور سے اپنے جون کے بجٹ کے لیے کام شروع کر دیں گے اور اصل جو اس گورنمنٹ کا بجٹ ہوگا وہ جون کا بجٹ ہوگا مگر یہ ہے کہ ڈائریکشن آپ کو نظر آ جائے گی اس بجٹ سے بھی مگر جون میں اصل جو بجٹ ہوگا وہ اس نئی آنے والی گورنمنٹ کا بجٹ ہوگا آپ سب کا بہت شکریہ تشریف لانے کا اب آپ میں سے کسی کے کوئی سوال ہیں میں بھی حاضر ہوں اور میرے ساتھ ساری ایک ایک کر کے مجھے اندر سے یہ مائے کوئی چلے گا وہ وہ مائے کوئی کر دیا مجھے سب بڑے بخصر سے سوال ہے تو ایک تو دورمنٹ سے پتر لے کے اور ایک ساب آپ سے پتر لے کے ایک چیر میں بھی دیتے ہیں یہ تھا کہ یہ جو کے اندیکر گورverment ہے وہ ٹوٹل 6.55 ملین کا ٹوٹل 57% تو وہ لگا گے آپ کے لئے چھوڑا ہے کہ وہ اس سے بھی کاف ہے وہ ٹوٹل سوال ہے انہوں نے ان کے اوپر ایک شرط تھی آرٹیکل 1.56 کے دائر کہ ایک konkurence لے گے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے اس سے پہلے کہ وہ نئے پروڈیس بھی کریں اور یہ حوم ہوئی تھی اس کے لئے بھی انتے تھا کہ سردیکٹو انسٹرکشن آف دی الیکشن کمیشن ہوگا ایک چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی انسٹرکشن آف پاکستان کی نئے ملسوموں کی نظام حکومت کو اور انہوں نے ایک سریہ سکیکشن دھی موسیقی 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 ہونا چاہیے تھا تو اس زمین میں گزارش یہ ہے کہ جس طرح منسل صاحب نے فرمایا کہ ان کی گورنمنٹ نے جو کہ 26 جنوری کو 26 فرگری کو اناگریٹ ہوئی انہوں نے یہ سارے کا سارا بجٹ انہلٹ کیا ہے تو اس میں یعنی جو پہلے سے چل رہا تھا قانونی اور آئینی تقاضی یہ تھا کہ انہوں نے اس کو یہ فیٹ کمپلائی تھی کہ انہوں نے اس کو اپروو کرنا تھا جو کہ اسمبلی میں ابھی وہ پیش ہوا ہے اگر آپ یہ ملاحظہ فرمائیں کہ اگلے تین ماہ کے جو بجٹ ہے جو کہ ابھی نسبتاً بلکہ خالصتاً اس گورنمنٹ نے آ کے بنایا ہے اس میں جو دو سو اسی عرب روپے کا ڈیویلپمنٹ کا شیئر ہے اس میں پندرہ پرسنٹ روڈز کا شیئر ہے تئیس پرسنٹ نہیں ہے اکتالیس عرب بنتا ہے جی روڈز میں بگلے تین ماہ دو سو اسی بلیہ پرسنٹ میں آپ کو شرح بگا رہا ہوں گی کہ اگلے تین ماہ میں روڈ سٹر کی شرح پندرہ پرسنٹ ہے ٹیس پرسنٹ نہیں ہے مجھے بچہ روان صاحب کسی بھی حکومت کی کامیابی میں سب سے جو مین کردار ہوتا ہے وہ سیبل بیورکریسی ہوتا ہے نو ڈاؤٹ جو آپ کے ساتھ ٹیم ہے یہ وہی ٹیم ہے جو نواسک صاحب صاحب تھی یا شباسک صاحب کے ساتھ تھی اور ان میں نام سامنے ہیں چہرے نبیل عوان صاحب مینکل صاحب فرق نبیل صاحب یہ میڈم جو مسلم صاحب 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 تو نو ڈاؤٹ ٹیم اچھی ہے بعد یہ بتائیں کہ اس وقت جو صوبہ ہے وہ ڈیفیسٹ میں ہے کہ سرپلس میں جی اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا صوبہ سرپلس میں جی اور تمام صوبوں کی نسبت اور وفاق کی نسبت ہم ہیں جو بہت بڑے سرپلس میں ماشاء اللہ ہے جی میاں صاحب دو سوال ہیں اور میں ان کی بات کو آگے بڑھاتے رہے ہیں کہ آئی ایم ایف نے بھی جو سرپلس کا صوبوں کو کہا اس میں پنجاب باقی صوبوں سے سب سے بہت آگے ہیں فگر بتا نہیں سکتے یہ بتا دیجئے چلیں کو اچھی بات ہے وہ آپ کو بتا دیجئے کہ بچک ہوگی تو صوبہ چلے گا غریب آدمی کا ملتان نگرمان پیکج بھی چلے گا اور بھی بہت ساروں کو چلے گا ایک مجھے بجٹ میں کہیں ایکس منٹ ٹیچر کا ٹاؤن کا کوئی مجھے نہیں نظر آیا ایک تو یہ بتا دیجئے دوسرا سوال یہ ہے کہ ماضی میں ماضی قریب میں جو سین سا تھے موسیل نگوی صاحب انہوں نے کہا جی کہ میں نو سو بلین روپیہ دیکھیں کو جا رہا ہوں جو سرپلس ہیں کیا وہ واقعی موجود ہے آپ کی کٹی میں دیکھیں نو سو بلین تو ٹوٹل ڈیولیمنٹ بجٹ ہی نہیں تھا وہ میں نے بجٹ میں چھے سو پچپن تھا جس میں سے تقریباً تین سو پچپن انہوں نے جو ہے وہ خرچ کیا ہمارے پاس تقریباً دو سو اسی رہ گیا پیچھے ہمارے پاس تو تین سو آپ لگا لیں پچھتر انہوں نے خرچ کیا بجٹ کا تو جیسے ہی ہماری گورنمنٹ آئی ہے اس کے آتے ساتھ ہر ڈپارٹمنٹ کو یہ کہہ دیئے گیا ہے کہ بہت سوچ سمجھ کے نون ڈیولیمنٹ سائنٹ پر ایکسپینڈیچر کیا جائے تمام لوگوں کو تمام منسٹرز کو یہ کہا گیا ہے کہ اپنے اپنے محکموں میں دیکھا جائے کوئی ایسا ایکسپینڈیچر نہ کیا جائے جو کہ اس میں نون ڈیولیمنٹ سائیڈ پر آئے جس میں کہ آپ فضول خرچی کی مد میں آ جائے اس حوالے سے پہلے بھی ہماری گورنمنٹ سمیشہ کرتی تھی اور اس دفعہ بھی بڑے سٹرکٹ سٹرکٹلی فرام چیف منسٹر یہ سب کو کہہ دیا گیا ہے ہاں ابھی تو ہمیں آئے ہوئے کتنے دن ہوئے پرسنٹیج تو تب آپ ہم سے پوچھیں کہ جی یہ اس سال میں آپ نے کتنی بچت کی ہے جہاں ہمیں ایک سال پورا کر لیں یا وہ ضرورت کے تحت لیے نا ضرورت کے بغیر تو نہیں لیوں گی اور گاڑیاں جو آپ کہہ رہے ہیں نا وہ اتنی جلدی اپروول ہوتی نہیں ہے وہ میرے خیال سے پچھلی گورنمنٹ اپروف کر کے گئی ہوگی وہ بھی چیک کر لیں جو پہلے بجٹ بکتے تھے جی اس میں تھا کہ جو پچھلے سال کا بجٹ اسٹیمیٹ ہوتا تھا اس سے پندرہ فرز تیصد انکریز کر کے نیا بجٹ اسٹیمیٹ بنتا تھا کرن سائٹ پر اب تو ہم نے یہ والا جو بنائے بجٹ یہ پچھلے سال کا جو ایکچوال خرچہ میکمو نے کیا تھا ویچ مینز کہ جو ایکچوال انکی ایکوائیمنٹ تھی اس سے صرف پانچ تیصد ہم نے انکریز خرچہ دیا ہے میکمو کو اپنے آپریشنز چلانے کے لیے جو کہ انفلیشن کو بھی کیٹرنی کرتے ہیں اس پر میکمو کا نون سیلری بجٹ جو ہے وہ ہم نے اتنا ڈائپ کیا ہو ہے کہ وہ صرف پانچ تیصد ہے لاسٹ ایکچوال ایکسپینڈیچر کے اوپر سو اس زیادہ اوستیریٹی تو مطلب آپ باقی بھی بجٹ دیکھ لیں پاسبل نہیں ہوتی سیلری اور پینشن جو ہم پہ ہے وہ ہم یہ کرتے ہیں اس پر کوئی بجٹ نہیں ہو سکتی اوپریشنل پاس کو ہم نے بالکل قرد دیا ہوئی اس وقت اور گاڑیوں کا آپ کہہ رہے تھے تو گاڑیوں کا اپرویول ہونا اس کا ایڈوانس رول ہونا ڈیلیوری ہونی وہ ایک نماز سے زیادہ لنگا کام ہے وہ اس کے بیئیٹ کے ہیں اس بیئیٹ میں ابھی تک ہم نے کسی گاڑی کا اپرویول یا ایڈوانس رول کے پیسے نہیں دی میاں صاحب آسف برڈ ڈیلی جنگ لہور سے مجھے یہ پتائیے گا کہ میں آپ کی بجٹ فگرز دیکھ رہا تھا کوئی دو سو چالیس ملین آپ کو جو ہے وہ پنجاب ریونی آتھارٹی جو ہے وہ ہی کٹھا کر کے دے گی اور کوئی بیس ملین جو ہے وہ آپ کو ایک سائز جو ہے وہ آپ کو ایم موویبل پروپٹیز کے حوالے سے کٹھا کر کے دے گی تو یہ تقریباً دو سو ساٹھ اشاریہ آٹھ بلین بنتے ہیں لیکن اس کے بارکس جو ہے آپ بیٹ پر سبسنی جو ہے وہ دو سو چو سٹھ بلین جو ہے وہ ادا کرے گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہے دو مہت میں جو جتنا اکٹھا کرے گے وہ جو ہے وہ سبسنی میں چلا جائے گی اور دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ پچھلی نگران گورنمنٹ نے جو ہے وہ تقریباً چوبیس اشار یا نو فیس سے جو ہے وہ زیادہ آمدن جو ہے وہ زیادہ حاصل کی تھی تقریباً پچیس پرسن تو آپ نے جتنا یہ ماشاءاللہ جس طرح آپ کے ہیں آپ نے جو ترقیاتی بجٹ اور یہ سارا کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ پچیس پرسنٹ سے پھر زیادہ آمدن جو ہے پچھلی نگران گورنمنٹ سے بھی زیادہ تقریباً وہ حاصل کریں گے تو پھر یہ آپ کے یہ سارے جو ہے یہ مقاسی جو ہے وہ پورے ہو سکیں گے اس پارے ہو ضرورت آئی ہے اس میں ایسے ہے کہ جو آپ نے 244 billion کا کہا ہے وہ سبسنی نہیں ہے وہ 244 billion go amount 264 وہ 264 go amount ہے جس کا ہم نے circular debt ہوتا ہے جو ڈیٹ ہم پہ پچھلے کئی ڈیکٹ سے چڑھا ہوا تھا ایک circular debt تھا جس کی کہ 500 عرب کا وہ debt پہ چڑھ چکا تھا گندم کی مد میں وہ سارا کا سارا debt جو ہے وہ ہوتا رہے اس میں 264 billion اس financial year میں اور باقی جو ہے وہ پچھلے financial year میں total 470 عرب ہم نے pay off کر کے وہ بینکوں کا commercial debt جس میں کہ ڈیلی بیسس پہ پچیس کروڑ رپیز کا صرف mark up پنجاب پہ لگا تھا اور اگر یہ نہ اترتا تو اس وقت ڈیلی mark up پچاس کروڑ رپا وہ اتار ہے سو یہ جو آپ نے فگرز دیں ہیں پنجاب ریویییس ہارڈی کا انٹاویٹ کو بارٹی کے لیے ہیں اور یہ ماشاءاللہ ٹریک میں انٹاویٹ جیٹ کرنے کی لیے ہیں اچسائیس 45 billion ہے وہ بھی اپنے ساریٹ پہ لے ہیں وہ جو ریوییو کی بھی ٹیکس ریسیٹس کے لیے ہمارے مورے ہو رہے ہیں بات وہ سب سے بھی اتنی چیزیں دیا کٹ ہوگی ہیں دوسرا اس وقت بھی جو ہمارے اونسوس ریوییو کے منٹ میں وہ پرولیٹا بیسس پہ جی اشرا بیتازی نیو نیوز سے ملتا لگا ہے اچھے یہ شنید ہے ایم اپنی طرف سے یہ کہ پنجاب شکے بڑھا سوپہ ہے تو اس کے اوپر یہ جو سال آرہا ہے اس پر تین سو عرب کے ٹیکسل گائے جائے اور تین سو پینسٹ عرب سے قریب جو ہے وہ کٹ لگائے جائے جو صحت تعلیم انفرسٹرکچر باقی جو کٹ ہو دی ہے فنڈ ہے آپ کے ترقیاتی اس پر تو آپ پھر کیسے آگلے سال میں جا کے بڑھٹ رہیں گے جبکہ تین سو عرب کا آپ عوام کے اوپر ٹیکس ہی لگا دیں گے اور بڑھٹ جو ہے بڑھٹ وہ یہ ہے کہ اس دفعہ کاشتر جو ہے گندب کا مجھے روتا ہوا نظر آ رہا ہے کیونکہ اس وقت بھی پنجاب کے پاس تو بائیس لاک ٹرن کے قریب سن پلس گندب پڑھی ہوئی ہے کیونکہ زیادہ ریٹ ہونے کیونکہ کس نے لی نہیں ہے اب جہاں زیادہ آپ چالیس لاک ٹرن ہری سکتے ہیں تو تھارا لاک ٹرن اگر بھی دیں گے تو یہاں پنجاب میں تو دائی کروڑ کے قریب گندب کا ٹارگر بتایا گیا ہے کہ ہو رہی ہے یہ دو چالیس کے قریب ہوگی ٹرن کی تو باقی کدھر ایک آؤٹ پر ہوگا پھر کائزکار کو وہ میڈل میں مافیا ٹوٹے گا اور وہ جو گندب چارزا ریٹ پہ ہے وہ تینزار یا بلکی سیتیزوں پہ دینے میں مجبور ہوگا اس میں اس طرح ہے جہاں تک آئی ایم ایف کی بات آپ کر رہے ہیں تو ایسا کوئی پروپوزل نہیں ہے کہ ہم تین سو اور اب کے ٹیکسیں صوبے میں لگانے جا رہے ہیں مگر میں ٹیکسوں کے حوالے سے جو آپ نے بات کی ہے میں ضرور آپ سے اس پہ بات بھی کرنا چاہوں گا کہ جو ہمارا نیکسٹ بجٹ جو کہ اصل ہماری حکومت کا بجٹ ہوگا جون میں جو آ رہا ہے اس میں ہم ضرور کوشش کریں گے کہ جو اشرافیہ ہے اس پہ ہمیں ٹیکس ٹیکسیشن کا جو ہے نظام اشرافیہ پہ اس کو بڑھانا ہے اور ہم نے جو لوگ غریب لوگ ہیں جو مستق لوگ ہیں ان پہ اس میں جتنے بھی ہم کمیل آ سکتے ہیں یا ریلیف دے سکتے ہیں وہ ہم کریں گے اور ایسی کوئی چیز نہیں ہے اور دوسرا جو آپ گندم کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو اس پہ بھی ہم ایک ہمارے علم میں یہ بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں اس پہ بھی ہم ایک جو بیٹھ کے ہماری ایک کیابنٹ کمیٹی منسٹرز کی اور جس میں ہمارے سینئر آفیسرز ہوں گے وہ چیف منسٹر صاحبہ نے تشکیل دے دی ہے تو انشاءاللہ ہم اس پہ بیٹھ کے دیکھیں گے کیونکہ ابھی گندم کی فصل آنے میں کوئی مہینہ ڈیڑھ مہینہ تک فصل آئے گی اس سے پہلے پہلے انشاءاللہ اگلے مہینے اپریل سے پہلے پہلے ہم اس کے اوپر بھی کوئی لاعامل بنا لیں گے تاکہ ہمارا کاشتکار جو ہے اس کو ہم زیادہ سے زیادہ ان کی گندم جو ہے وہ گورنمنٹ پر چیز کر سکے تو انشاءاللہ ان کو بھی پرابلم نہیں ہوگی لیکن مجھے یہ پہلے گا کہ ٹیم تو آپ کی وہ ہے جس نے ایک سال بہت زیادہ کام کیا اور ڈیلیور کیا ہستاللو کی ریویمپنگ کبھی اس میں ذکر نہیں ہے لہور زو کی ریویمپنگ ابھی کیونکہ عید بھی آ رہی ہے بچوں نے بھی سالت افریق کے لیے پر جانا ہے تو رکھی ہوئی ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ کیا آپ نے رکھا بچوں نے یہ مجھے ایکسپلین کر دیں جو آنگوئنگ سکیمز ہیں وہ بلکل وہ ساتھ ساتھ چل رہی ہیں کیونکہ ان کو تو نہیں رکا جا سکتا جو کام ہو رہے تھے اور ہاسپٹرز میں بھی جو کام ہو رہا ہے اس کو بلکل نہیں ہم رکیں گے وہ اچھا کام جو ہوگا اس کو بلکل چلایا جائے گا ہاں اگر کہیں پہ کوئی فضول خرچی ہو رہی ہے اور زیادہ پیسے اس طرح کے کوئی اس پہ اسائشوں کے لیے خرچ کیے جا رہے ہیں تو اس کو ضرور ہم اس میں جو ہے وہ آسٹریٹی لے کے آئیں گے چھے بجے بورے ختم پہ جائے ہیں جی ختم پہ میرا سوال بھی رہے ہیں علفت مغل لیاروائی سبیہ صاحب یہ جو رمضان نگمان پیکٹس کے لیے تیس ارم پہ رکھے گئے ہیں اس میں بھی شامل ہے اور دلیوری بھی شامل ہے اور دوسرا یہ کٹ کہاں سے لگایا ہے یا پہلے سے یہ مغرب کو اختصر کرتے ہیں یہ فنڈز ہمارے پاس جو اویلیبل سے کٹ کہیں ہی لگایا گیا مگر گورنمنٹ کے پاس اتنا کشن تھا کہ وہ آف کورس رمضان میں پہلے بھی ہماری جب گورنمنٹ ہوتی تھی تو ہم رمضان کے پیکجز دیتے تھے تو اس حوالے سے یہ نگے باندھ رمضان پیکج جو ہے یہ ہمارے پاس کشن تھا اس میں پیسوں میں تو ہم نے وہاں سے یہ لیے اور کوئی ہمارے پاس ابھی اور بھی ہے یہ نہیں کہ ہمارے پاس نہیں ہے گریبوں کو کوئی ریلیف دینا ہو کچھ دینا ہو تو اس کے لیے اور فنڈز بھی اویلیبل ہیں پنجاب حکومت کے پاس جب سکتا ہے جب سکتا ہے یہ ہمارے آئی تھی کہ کہ جو سیت کار سوال ہوا وہاں پر ملینز آف روپیز کی کرپشن کی گئی اور جو پرائیوٹ ہاسپٹلز ہیں اس کو نوازا گیا مبینہ طور پر وہ اس کی اس گورنمنٹ نے پنجاب میں بھی لانچ کی تھی کیا یہاں پر بھی آپ کو اس کی تحقیقات کر رہے ہیں اس کی وہاں پر کس طرح مس یوز ہوا اس سہولت کارٹ آپ نے اس گورنمنٹ میں سہت کارٹ کے لیے اس میں آپ یہ بتائیں گے کہ کس طرح آپ فسیلٹیٹ کریں گے اس کو پائی فرکٹ کیسے کریں گے ہواں کو کیا سہولت ملے گی اس کارٹ جی اس میں اس طرح ہے کہ بالکل یہ اس دور میں سہت کارٹ کے نام پہ کرپشن بہت ہوئی پنجاب میں وی کے پی کے میں مطوبی بھی ہو رہی ہے تو پنجاب میں اس کو اسی لیے جو ہے اس پہ بقاعدہ چیف کلسٹر صاحبہ نے آتے ساتھ خود بھی اس پہ جو ہے میٹنگز کی ہیں اور اس کی بھی ایک کمیٹی ہماری کونسٹیٹوٹ ہو گئی ہے ہم نے یہ 45 بلین میرے خیال ہے 45 بلین ہی رکھا ہے بجٹ میں 45 عرب روپیہ جو اس کے لیے رکھا ہے سہت کارٹ کے لیے کیونکہ یہ پروجیکٹ ہمارا پروجیکٹ ہے یہ پی ٹی آئی کا پروجیکٹ نہیں ہے یہ دو ہزار سولہ میں میاں محمد یہ جو صحت کارٹ تھا وہ لوگوں کو دیا گیا تھا تاکہ ان کو وہاں پہ علاج معالجے کی سہولتیں ملیں خاص طور پہ اس میں پرائیوٹ سیکٹر کو بھی ایڈ کیا گیا تھا تاکہ گورنمنٹ کے ہسپٹرز یہاں پہ وہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے کئی دفعہ مارا رش بہت ہوتا ہے تو پرائیوٹ سیکٹر سے بھی لوگ اپنا علاج کرا لیں مگر پرائیوٹ سیکٹر کے لوگوں نے ان لوگوں سے جن کے پاس وہ ہیلتھ کارٹ تھا اور پی ٹی آئی کے لوگوں نے جس طرح اس کو سیاسی رشوت کے طور پر یوز کیا تو وہاں پہ کافی کرپشن کی گئی تو انشاءاللہ جو نیا میکنزم پنجاب میں آ رہا ہے یہ صرف مستحق لوگوں کو یہ ہیلتھ کارٹ دیا جائیں گے یہ نہیں ہوگا جو اشرافیہ ہے اس کو وہ بھی جائے اور جا کے ہیلتھ کارٹ مستحق لوگ ہیں ان کو انشاءاللہ یہ فسیلیٹی ملے گی اور پچھلے دور سے بہتر ملے گی صاف شفاف طریقے سے ملے گی اور ان کو پرائیویٹ سیکٹر سے بلکل علاج کرا سکیں گے مگر اس میں کسی قسم کی کوئی کرپشن جو ہے وہ نہیں ہونے دی جائے گی اچھا اسلام علیکم سب سب ایک تو یہ کریٹر یہ کیا ہوگا جو آپ نے کہا کہ جو مستحق ہیں ان کو یہ ہیلتھ کارٹ ملے گا سیکنڈ ہے بات کی جائے ابھی آپ نے رمضان نگے پاند دیا بہت اچھی بات ہے غربہ کے لیے یہ ایک رمضان میں کچھ نہ کچھ ان کی تکالیف جو ہیں وہ کم ہو جاتی ہے اس وقت جو مینشو ہے مہنگائی ہے مہنگائی میں عام عوام ایک بندے کی سہریتی سزار جو آپ بجن پیش کرنے جا رہے ہیں کیا وہ تیس سزار میں گزارہ کر سکے گا صرف یہ ایک دیکھیں وہ پچھلے سال جو تنخواہوں کی مد میں جو حکومت تھی فیڈل کومنٹ نے تیس سے پینتیس فیصد کا تنخواہوں میں اضافہ کیا سترہ فیصد پینشن میں اضافہ کیا وہ جو شہباز شریف صاحب وزیراعظم پاکستان تھے تو وہ اسی وجہ سے کیا گیا تھا کہ لوگوں کو مہنگائی جو ہے اس میں تھوڑا سا ان کو ریلیف مل سکے اور دوسرا سوال آپ کا صحت کارڈ کے جو حوالے سے اس پہ میں نے عرض کیا ہے کہ ہمارے جو دونوں ہیلس منسٹر صاحبان ہیں ان کی کمیٹی بن چکی ہے وہ اس پہ ورکنگ شروع ہو چکی ہے ان کے ساتھ پروفیشنلز اور ہمارے جو سینئر آفیسز ہیں وہ بھی اس کمیٹی میں شامل ہیں اور وہ اس پہ ورکنگ کر کے انشاءاللہ چند دن میں چیف منسٹر صاحبہ کے سامنے اس کی ڈیٹیل پیش کریں گے کہ کس طرح جو ہے یہ جو ری لانچنگ جو ہم نے کرنی ہے صحت کارڈ کی وہ کس طرح ہوگی اور کس طرح صاف اور شفاف طریقے سے مستحق افراد تک اس کو ان کو یہ فسیلیٹی پہنچائی جائے گی دوسری ایک بہت بڑی چیز ہے جو میں پھر ایک دفعہ کہوں گا کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہے جی آپ لوگ ہمیشہ دیکھتے ہیں کوئی مستحق لوگوں کے لیے کوئی سکیم نکالی جاتی ہے تو وہاں لائنیں لگ جاتی ہیں لوگوں کو لائنوں میں لگا کے ڈسٹریبوشن شروع ہو جاتی ہے جس سے کہ ان کی عزت نفس مجروع ہوتی ہے یہ پہلی دفعہ جو ریاست مدینہ یا خلفہ راشدین کا طریقہ کار ہے اس کے مطابق اگر دیکھا جائے کہ صحیح اسلامی فلائی مملکت میں جیسے کہ ہونا چاہیے یہ پہلی دفعہ گو کہ یہ بہت مشکل تھا اور بہت بڑا چیلنج تھا اور ٹائم بھی بہت مختصر سا تھا جیسے ہی مریم نواز شریف صاحبہ چیف منسٹر بنی ہیں 26 فیبریری کو تو رمضان شریف بالکل جو ہے وہ سٹارٹ بنے والا تھا تو بہت تھوڑے سے دن تھے کیابنٹ بھی نہیں بنی تھی گورنمنٹ پوری فارم نہیں ہوئی تھی مگر اس کے باوجود یہ 65 لاکھ گھرانوں کو ان کے گھروں کی دعلیز پہ عزت کے ساتھ انتہائی احترام کے ساتھ ان کو یہ جو گفت ہے جو رمضان پیکج کی صورت میں ان کے گھروں تک پہنچایا جا رہا ہے اور انشاءاللہ تعالی اس سلسلے کو اس صوبے میں ایسے ہی جاری اور ساری رکھا جائے گا اور یہاں کے لوگوں کو اگر کوئی ایسی چیز یا ایسا کوئی ہم انیشیئیٹف شروع کریں گے تو لوگوں کی کبھی اس میں عزت کو ان کی عزت نفس کو مجرور نہیں کیا جائے گا بلکہ انتہائی احترام کے ساتھ ان کو ان کے گھروں تک اس طرح کی چیز پہنچائی جائے گا السلام علیکم جی میرا نام میں اکرس جہاں پلوچ ہے کوئی نو نیو سے ہوں جی حضرت صاحب بہت ساری سیریس سوال ہو گئے یہ بتائیے گا کہ سگرٹ پہ آنے والے دنوں پہ کوئی کوئی مرضی جو سگرٹس ہیں اس پہ کوئی ٹیکس لگایا جا رہا ہے کہ نہیں اور دوسرا دوسرا اثر کیا سگرٹس پہ گیشن ٹیکس تو کوئی نہیں ہے مدیر عالم صاحب مرمیہ شہباد شریف صاحب نے ماضی میں کہا کہ ہم نے ہر طریقے سے سیونگ کرتی جو ہے وہ اس ملک کو آگے لے کے چل رہے ہیں تو کیا یہ جو شہانہ حرچ حکوم دعوت کے آپس اپنے اندر ہیں اس پہ بھی کوئی کٹرول کیا جائے گا اس طفعہ اس پجٹ پہ دیکھیں آپ نے جو بات کی سگرٹ کے حوالے سے تو ویسے تو وہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا سگرٹ اگر میرے اختیار میں ہو تو میں ضرور اس کو آپ کی بات کو دیکھتے ہو ہم دیکھیں گے کہ پروونس بھی اگر اس پہ کوئی ٹیکس لگا سکتا تو ہم بھی شاید لگا ہی دیں اس پہ ٹیکس تو دوسری جہاں تک شہانہ خرچی ہیں تو آپ کو ہماری حکومت میں کم از کم شہانہ خرچے نہ نظر آئیں گے اور نہ ہم لوگ اس میں بلیو کرتے ہیں انشاءاللہ جو ہے جیسے شہباز شریف صاحب نے خادم پنجاب اور پھر خادم پاکستان بن کے لوگوں کی خدمت کی ہے اور اسی طرح ہمارے قائد قائد محترمیان محمد نواز شریف صاحب نے بطور وزیراعظم پاکستان تین دفعہ اللہ تعالی نے ان کو وزیراعظم پاکستان جو ہے وہ منتخب ہوئے تین دفعہ اور انہوں نے جس طرح لوگوں کی خدمت کی ہے اسی طرح آپ کو یہ حکومت بھی نظر آئے گی انہی کے نقشے قدم پر چلتی ہوئی میاں محمد نواز شریف صاحب اور میاں شہباز شریف صاحب کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے انشاءاللہ اس صوبے کو بہت اچھے طریقے سے گوڈ گورنرس کے ساتھ آگے لے کے چلیں گے محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کی قیادت میں آپ سب کا بہت شکریہ بہت مہربانی بہت اہم ہم ایک آخری سوالہ آپ نے لیں جی 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 کر لیں آخری جو نقران جو نقران دور کیا ہے پچھلا ہو تین نہیں دیکھتی ایک ساتھ انہیں مکمل کیا ہے نقران سینٹ اپ ان کے دور میں جتنے ہوا ہے جتنے ٹھیکے ہوئے ہیں ٹھیکوں کی شفافیت پر بڑے سوار نہ آتے میں آپ کچھ چھوٹی سی مسائل دیتا ہوں لہوڑ کا جو ماروڑا اس کے ڈوائیڈر لائن کو وہ نے دو فٹ کی وہ ڈوائیڈر لائن تھی اس کو دور کا ڈیر فٹ کی آگیا اس طرح انڈر پاسس کے بارے میں بڑی چیزیں کئی کار جا رہی ہیں تو وہ ممکن انہیں جو بجر پیش کیا آپ نے اس بجر کو سمجھنے پیش کر کے کیا ان کے اختلاعات کو کلین چٹ دے دی ہیں یا ان کا آڈٹ گوائنگ پورا آرڈٹ کا میکنیزم ہے اس کا آرڈٹ ہو رہا ہوتا ہے اسی طرح جو بڑے پروجیکٹ ہوتے ہیں بلکہ اب تو تقریباً ہر پروجیکٹ میں تھرڈ پارٹی آرڈٹ بھی ہو رہا ہوتا ہے تو اس طرح کی ابھی تک ہمیں تو کوئی شکایت نہیں ہے اگر آپ کے پاس کوئی ایسی شکایت ہے اور آپ ہمیں بتائیں تو ہم اس پروجیکٹ کا خصوصی طور پر آرڈٹ بھی کروا لیں گے دیکھیں یہ میں اس میں اس پہ دو کمیٹی بنی ہوئی ہیں جو چیف منسٹر صاحب آپ خود بھی اس کو ڈیلی بیس پہ مانیٹر کر رہی ہیں کیونکہ یہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ جو مہنگائی ہے ہم نے اس کو انشاءاللہ کنٹرول کرنا ہے اس انفلیشن کو نیچے لے کے آنا انشاءاللہ تو اس پہ دو کمیٹی جو کنٹینیوز کام کر رہی ہیں میں آپ کو گوش گذار کر دوں ایک کمیٹی ہے جو چیف سیکٹری صاحب ہیڈ کرتے ہیں اس کی ڈیلی میٹنگ ہوتی ہے اس میں تمام ریلیٹڈ ڈپارٹمنٹ جو اس سے ہیں وہ اس کمیٹی میں شامل ہیں جو ڈیلی دپارٹمنٹ کے انڈر آتا ہے یہ میکنیزم اس وقت جو پرائس کنٹرول کا ہے تو وہ اس کو ہیڈ کر رہے ہیں میں بھی اس کا ان کے ساتھ اس کمیٹی میں ہوں اس میں بھی ہم تقریباً روزانہ نہیں تو ایک دن چھوڑ کے میٹنگ اس میں ہماری ہوتی ہے اور اس میں ہم یہ ساری چیزیں جس میں رمضان نگے بان پیکج ہے اور ہماری ڈیلی بیسس پہ فیر پرائس شاپس پہ اس وقت پرائس چل رہی ہے اس کے بعد مارکیٹ کی پرائس کی کیونکہ ہر شہر کی پرائس تھوڑی ڈیفرنٹ ہوتی ہیں کیونکہ منڈی میں جب صبح کو پھل کام کر رہی ہیں اور پرائس اگر کہیں پہ آخری آپ کا سوال کا حصہ تھا کہ کتنے لوگوں کو جرمانے یا گرفتاریاں ہوئی ہیں تو وہ فگر میرے پاس اس وقت تو نہیں ہے مگر میں آپ کو ضرور وہ فگر دے دوں گا ابھی ڈیش پورٹ سے اس کے نکال کے کیونکہ میرے پاس ہے اس کا لنک ہے کہ پچھلے سالوں کے مقابلے میں اس وقت تک ریکارڈ جرمانے اور گرفتاریاں ہوئی ہیں جو لوگ زخیرہ اندوزی کرتے ہیں چور بزاری کرتے ہیں مہنگائی کرتے ہیں لوگوں کو چیزیں مہنگی بیشتے ہیں اور جو پرائس گورنمنٹ منشن کرتی ہے کہ آج کی اس کموڈیٹی کی یہ پرائس ہوگی اس کو بڑھا چڑھا کے بیشتے ہیں تو جہاں بھی شکایات اور پندرہ سو میجی سٹیٹ میں نے پہلے بتایا کہ پندرہ سو کے قریب پورے پنجاب میں اس وقت بڑے ہی متحرق طریقے سے کیونکہ ان کی ڈیلی بیسز پر مانیٹرنگ ہو رہی ہے ان میں جس سٹیٹس کی بھی اور اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے ریلیٹڈ دپارٹمنٹ سے ان کی بھی اور یہ دو کمیٹی جو چیف ملسٹر صاحبہ نے بنائی ہیں ایک کیابنٹ کمیٹی اور ایک چیف سیکٹری صاحب کی کمیٹی وہ دیلی بیسز پر ان چیزوں کو مانیٹر کر رہی ہیں تو میرا خیال ہے کہ کافی ڈیٹیل میں ہم نے آپ کے تقریبا تمام سوال لیے ہیں اور اب روزہ کھولنے میں بھی تھوڑا سا ٹائم رہ گیا آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ میر بانی موسیقی